اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست سلال خان حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو ویلج فوڈ سیگرٹ تو دوستو آج کی ریسپی جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ اس چلچلاتی دھوپ میں اور گرمی کا توڑ ہے تو وہ ہے علو بخارے اور عملی کا شربت تو دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو بخارے اور عملی کا شربت تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں جو کہ بالکل فری ہے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف آج کی ریسپی تیار کرتے ہیں اور چولے کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ پہنچ گئے ہیں ہم اپنے چولے پر اور اب ہم تیار کریں گے علو بخارے اور عملی کا شربت جو گرمی کا بہت ہی اچھا توڑ ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں چلو تیار کرتے ہیں علو بخارے اور شربت اب ہم کڑائی کو چولے پر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کڑائی میں ہم ڈالیں گے ایک لیٹر پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم ڈالیں گے اس میں آپ ڈالیں گے آدھا پاؤ املی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا پاؤ آلو بخارہ آلو بخارہ اور املی کو ہم پانی کے اندر ایسے چمچے کے ساتھ مکس کریں گے ناظرین اب ہم آدھا بخارہ اور املی کو اچھی طرح پکائیں گے بلکل بہت ہی اچھی طرح اس کو آپ نے پکانا ہے تب تب پکانا ہے جب تک یہ میسچر جو ہے گاڑا نہ ہو جائے پانی سوک کر گاڑا ہو جائے گا تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے آلو بخارہ جو ہے ہمارا وہ پاک گیا ہے املی بھی پاک گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک پاؤ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اس کو تھوڑا سا پھر پکائیں گے آلو بخارہ اور املی کا شربت جو ہے اب تیار ہو گیا اب ہم کڑاہی کو چولے سے اتار لیں گے اور چلنی سے شربت کو چھان لیں گے اور تھنڈا ہونے پار اس کو سرب کریں گے مکچر تھنڈا ہو جکا ہے اب ہم اس کو چھلنی کے ساتھ چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارا شربت بنایا اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارا شربت ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کو سرو کریں گے اب ہم تھوڑا سا شربت لیں گے اور ایک جنگ میں پانی لیں گے اور اس شربت کو اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پھر حل کریں گے پانی آپ تھنڈا لے بہتر ہے اگر پانی ساتھا لے گا پھر اس میں آپ اس کو ڈال لیں اور پھر اس کو آپ چیک کریں اگر اس کا ٹیسٹ اچھا ہے یعنی کہ اس میں چیننی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تو تھوڑا سا اور شربت شامل کریں اور پھر اس میں حسبے جائکا چیننی شامل کریں تو حسبے جائکا چیننی شامل کر سکتے ہیں آپ اگر اس کا میٹھا کام ہو تو اب میں نے اس میں اور شربت ڈالا اب اس کا میٹھا جو بہتر ہو گیا ہوگا اب ہم اس کو پی کا چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی عوضیہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ ٹھیک ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے اس گرمی کا توڑ یہ علوی ملی بخارے کا شربت آپ ضرور گھر پر بنائیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے تو میری تینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہوتلا فضائی ہو سکے اور میں اور اچھی سی ٹیشیں دے کر آپ خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو تاکہ لیجئے مجھے آزاد بھی کیے اللہ نکبان اللہ حافظ